ہائے ویڈن آج ہم ریئیٹ کریں گے یہ ماریا اسامہ افیشل ایک بیجا انسٹرگرام کا اس کے سلیوز کے ڈیزائن کو تو اس کے لیے میں نے لے لیا ہے ایک ڈاک گرین کلر کا سلکہ کپڑا اب یہ کیمرہ میں پتہ نہیں سی گرین جیسا لگ رہا ہے تو میں تھوڑا ایسا فلیش لائٹ میں دکھاتے ہوں کہ یہ اس طرح کا کلر ہے لیکن یہ پتہ نہیں کیوں کیمرہ میں چینج آ رہا تھا یہ کافی حد تک سیملر کلر ہے اسی سے جو میں نے ڈیزائن دکھایا ہے ٹھیک ہے تو اب سب سے پہلے کیا کریں گے کہ میں نے ایک کارڈ شیٹ لیا ہے اس کارڈ شیٹ میں میں اس ڈیزائن کو بناوں گی اور پھر اس کو میں ٹریس کروں گی اپنے سلک کے فیبرک میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پینسل کی مدد سے میں نے وہی سیم شیپ بنانے کی کوشش کیے تو پینسل سے کارڈ شیٹ میں ہم نے اس طرح کا شیپ بنا لیا اب اس کے بعد اس کو سیزر کی مدد سے کٹنگ کریں گے بلکل اگزیکٹ وہی جو ڈیزائن ہے تو اس کے سب سارے ایجز کو میں نے بلکل فائنلی کٹ کیا ہے تاکہ جب ہم اس کو ٹریس کریں تو اگزیکٹلی وہی ڈیزائن بنائی کیونکہ اس کو ٹریس کرنے کے بعد پینسل سے اسی کے اوپر ایموائیڈری ہوگی تو یہ دیکھیں فائنلی یہ شیپ بن گیا ہے یہ شیپ کٹ کے نکل گیا ہے اور اس طرح سے اس کو ڈیزائن کو ٹریس کرنا ہوگا لیکن فرس لائن جو ہماری تھی وہ تھی ہاف سرکل بنی ہوئی یعنی کہ ہاف ہاف سرکل بنا ہوتا تو میں نے اسی شیپ سے اس کو پہلے اس طرح سے ٹریس کریں گے صرف لاسٹ والی لائن کو اس طرح سے ٹریس کیا ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک بار ٹریس کیا اور اس کے برابر میں میں یہ دوبارہ دوبارہ ستہ سے ٹریس کروں گے چھا پہلے میں نے ایک رفت سا بنائے ہوتا پینسل سے تو اس کو اگنور کریں آپ لوگ اور میں بھی اس کو مردری کرتے وقت اس کو دھیان میں نہیں رکھوں گی اب جب میں نے یہ دو بنا لیا ہے تو اب مجھے اس کے اوپر والا ایک ٹریس کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے کریں گے تو یہ ایسے نہیں رکھنا بلکہ یہ اس طرح سے رکھنا ہے کہ اس کے جو دونوں پورنرز ہیں وہ سرکل سے ٹرچ ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیزائن بنا ہوا ہے وہ اسی طرح کا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بن جائے گا میں نے یہ تین بنا کر دکھائیں یہ اس طرح سے تین بنے ہیں تو اب پوری سلیز میں یا کوئی بھی دامن یا دبٹے کا بورڈر میں آپ اس طرح سے بنائیں گے تو میں نے یہ اتنا بنایا ہے اور میں اتنا ہی پیچ بنا کر دکھاؤں گی تو پہلے آپ اچھی طرح اس کو ٹریس کر لیں پرپرلی اس کو ٹریس کر لیں جدر آپ کو بنانا ہے ٹریسنگ کرنے کے بعد امرویڈری کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے تو میں نے لیا ہے ذری کا یہ تھریڈ ذری کے تھریڈ اور اس کے بعد میں لوں گی یہ گولڈن کلر کا سمال زیرو سائز کا سیکنس اس ڈریس میں صرف انہی دو چیزوں سے کام ہو ہوئے ذری تھریڈ اور اس گولڈن سیکنس سے اور انہی دونوں کی مدد سے ہمیں وہ سلیپس کا پورا ڈیزائن بنانا ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا مٹیریل اس میں یوز نہیں ہوا گا تو سب سے میں نے پہلے لیا ہے میں نے ایک ریگولر تھریڈ اور سیکنس کی مورڈری کرنے کے لیے بیڈ والی یا جو باریک سوئی ہوتی ہے باریک نیڈل ہوتی ہے وہ تو میں نے اس کے لئے تھریڈ کیسے لیا ہے میں نے اس کے لئے سنگل تھریڈ یوز کیا ہے تو سنگل تھریڈ کا مطلب ہے کہ ایک تھریڈ ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور دوسرے تھریڈ میں لگی بھی ہے نوٹ اب میں نے اپنے نیڈل میں سیکنس لے لیا ہے اور میں اس کو نیچے کی طرف سے سٹچ کروں گی یعنی کہ بس نیچے کی طرف ایک ٹاکا لگاؤں گی جب یہ سٹچ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے فلپ کر دیں گے اب سیکنڈ سیکنس لگانے کے لئے اتنے ہی گیپ لیں گے جتنے بڑا ہمارا سیکنس ہے کہ یہ دیکھیں اس طرح سے فلپ ہوا اب باقی کی سیکنس جو ہے وہ فلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہم اس طرح سے لگائیں گے کہ صرف اوپر کی سائیڈ پر اس کے سٹچ لگے گا اور یہی پیٹرن آپ فالو کریں گے تو آپ آرام سے اوور لیپ کر کے سیکنس لگا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے آپ کو اگر اوپر کی طرف کرنا ہے تو سیم پیٹرن کو آپ الٹا ریپیٹ کریں گے مطلب جس طرح آپ سٹچ لگائیں گے اس کی دوسری طرف آپ سیکنس کو فلپ کر دیں گے تو یہ اس طرح سے دو تین سیکنس میں نے لگا کے دکھائے ہیں اور اب دیکھیں کہ یہ پوری لائن اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا تو ایسا لک آئے گا اس لیوز میں اسی طرح سے اوور لیپ کر کے سیکنس لگائیں ہیں اگر آپ کا اوور لیپ کر کے آپ کو نہیں لگانا تو آپ اوور لیپ کر کے نہیں لگائیں دیکھیں لیکن یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اوور لیپ کر کے تو یہ اس طرح سے میں نے سارے کمپلیٹ کر لیے اور جب میں یہ سارے کمپلیٹ کر رہی تھی تو میں نے ایک ایک باکس میں اس جزائن کو بنا کر دیکھا آف کیمرہ اور یہ بہت اچھا بنا تو اب میں آن کیمرہ آپ کو یہ کر کے دکھا دیوں لیکن اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے میں نے سب کیلئے لائنز لگائیں تاکہ بنانا ایزی ہو جائے اب یہاں پہ ٹوٹل میرے پاس سیون لائنز ہیں سینٹر لائنز بینے لگائی ہے اور پھر سائٹ میں تھری تھری لائنز لگائی ہیں اگر آپ پہلے سے لائنز لگا کے ٹریس کر لیں گے اس کو تو پھر آپ کو سٹریٹ لائن بنانا یا یہ کرنا آسان ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ جو میں نے بیچ میں ایک بنایا ہے یہ لائن تھوڑی تیری میری بنیے اس کی وجہ یہ ہے کہ زری تھریڈ ہمیشہ جو ہے وہ فریم میں لگا کر اگر آپ بناتے ہیں تو وہ زیادہ اچھا بگتا ہے اب زری تھریڈ کے لئے میں نے نیڈل ایسے لیے تھوڑی سی موٹی نیڈل لینی پڑے گی جس کا ہول تھوڑا سا بڑھا ہو کیونکہ زری تھریڈ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو جو آپ کی نورمل بیڈ یا سیکوین امنویڈری والی نیڈل ہے اس میں یہ تھریڈ نہیں جائے گا لیکن جو ریگولر نیڈل ہے اس میں یہ تھریڈ چلا جائے گا تو اب میں نے کیا کیا ہے میں نے اس میں سینٹر لائن بنائی ہے اور سب سے پہلے ہم سینٹر لائن کو بنانا شروع کریں گے اور اس میں نورمل سٹش لگائیں گے جو نورمل ٹاکے ہوتے ہیں ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اس طرح سے سب سے پہلے سینٹر لائن اس لئے بنائی ہے تاکہ ہم ایکوالی تین تین لائنز ایکوالی دونوں سائٹس پہ لگا سکیں کیونکہ اس میں میں نے پورے سیون لائنز نہیں دوک کیے پینسل سے تو اس لئے بیسٹ یہ تھا کہ میں سب سے پہلے سینٹر لائن بنائوں اور پھر ایکوالی میں اس کے سائٹس میں تین تین لائن بنائوں اگر آپ نے یہ چھوٹا چھوٹا باکس بنایا یہ دیزائن چھوٹا بنایا تو آپ فائیو لائنز پہ لگا سکتے ہیں یا آپ سیون سے بھی زیادہ لائنز لگا سکتے ہیں جتنا بڑا آپ کا دیزائن ہوگا اس رسال سے ہم اس میں لائنز لگا سکتے ہیں تو زری تریڈ کی مدد سے میں اس کو سٹچ کرتے جاؤں گی اچھا زری تریڈ جو ہے وہ سب سے اچھا کام کرتا ہے آری کی ایک نیڈل ہوتی ہے اس کے ساتھ اور فریم میں لگائیں اور اس نیڈل کے ساتھ زری تریڈ سے کام کریں تو زیادہ فنشنگ آتی ہے لیکن میرے پاس ابھی وہ دونوں چیزیں ایویلیبل نہیں تھی تو اس لائن کو میں نے تھوڑا فاس فورڈ کر کے دکھا دیا آپ کو کہ یہ اس طرح سے کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب یہ سٹریٹ لائن ہم نے بنا لی تو اب اس کے اینڈ میں ہمیں لگانا ہے ایک سیکنس تو وہ کیسے لگاؤں گی میں وہ بھی میں نارمل طریقے سے لگاؤں گی اور اس سیکنس کو بھی میں نے ایک طرف ٹاکا لگایا ہے ایک طرف سٹچ کیا ہے دونوں طرف اس کو سٹچ نہیں کیا تو یہ میں نے لے لیا سیکنس یہ وہی zero سائز کا سیکنس ہے گولڈن کلر کا اور پھر اس کو اس طرح سے سٹچ کر دیں گے جب ہم نے اس کو اس طرح سے سٹچ کیا تو آپ اس کو چاہیں تو ایسے ہی انہیں دیں اور چاہیں تو اس طرح سے جیسے میں نے اس کو فلپ کروں گی میں نے اس کو فلپ کر دیا اور چاہیں تو فلپ کر سکتے ہیں چاہیں تو دونوں سائٹ میں ٹاکا لگا سکتے ہیں ایک میں بھی لگائیں گے تو انہف ہوگا تو جب ہماری یہ سٹریٹ لائن ایک بن گئی تو ہم اس کی دونوں سائٹ میں تھری تھری لائنز بنائیں گے تو 3 لائنز بنانے کے لئے میں نے ایسا کیا کہ اب میں سب سے پہلے لاسٹ وائی لائن بناؤں گی لاسٹ وائی لائن سب سے پہلے بنانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ہے وہ پھر ایکول لائنز بنانے میں ہمیں ساتھ ہی ایزی ہوگا کیونکہ گیپ ایکول ہو جائے گا پھر بھی ایٹس بیٹر ٹو ڈراؤ آ لائن یا آپ کام کرنے سے پہلے ایک لائن منا لیں یا ٹریسنگ کر لیں تو جب آپ ٹریسنگ کر کے مروری کرتے ہیں تو اس کی فنیشنگ بہت اچھی آتی ہے تو ایک کیونکہ میں نے بنا لیا تھا اور میں نے کافی ٹریسنگ کری ہوئی ہے تو اس کو میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تو یہ ہم بناتے جائیں گے کیونکہ میں نے ایکزیکٹ سیم ویڈ ڈیزائن بنائیا جو اس سلیز میں بنا ہوا تھا جو میں نے آپ کو دکھایا انسٹرگرام کے پیج کا لیکن آپ اس کو اپنے حساب سے امپروائز بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے اینڈ میں سیکون کے بجائے کوئی کٹدانہ لگا دیا جائے یا کوئی ڈیفرنٹ بیٹ لگا دی جائے جیسے کہ یہ جو اسٹیچ سیمپل اسٹیچ ہوا ہے ایک کے بعد اس کو چین اسٹیچ بھی کر سکتے ہیں اس کی لائنز کو بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کی سائز کو بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ یا تو آپ ایکزیکٹ سیم ریزائن بنا لیں اس سے آئیڈیا لے کر کچھ اور مختلف یا اس سے بھی کوئی بہترین چیز بنا سکتے ہیں تو ذری کے تھریٹ کو ہم اس طرح سے بناتے جائیں گے اور یہاں پر ابھی مجھے بنانی ہے دو لائنز اور پھر اس کے بعد سائیڈ والے بھی ہم یہی پیٹرن کریں گے تو دیکھیں یہ اس طرح کا سیم ایکزیکٹ اسی طرح کا آل موسٹ بنایا ہے تو یہ ہو گئے خالی باکسز جو ہم نے پہلے بنایا تھے اور یہ تیار ہو گیا ہے ہمارا ایکزیکٹ وی والا ڈیزائن جو پکچر میں میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہ میں نے اس طرح سے بنایا اور میں نے چھوٹا ایک پیچ بنایا اگر آپ چاہیں تو اس کو اور لمبا بنا سکتے ہیں یا دو لائنز میں بھی کر سکتے ہیں اس کو سلیز میں دامن میں دبٹے میں کہیں پہ بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین سے لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب تو میرے چینل اور مجھے سجیشن دیں کہ اب میں کون سی ویڈیو بنا ہو نیکسٹ